بڑی خبر یہ ہے کہ وزیراعظم کے مومن خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے ماسک سمگل کرنے کا الزام ان پر آج کیا گیا ہے ینگ فارمسسٹ ایسوسیشن نے کہا ہے کہ ملک سے دو کروڑ ماسک بیرون ملک سمگل کیے گئے ہیں فیس ماسک بیرون ملک سمگل کیے گئے ایف آئی ای نے اس پر تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے ینگ فارمسسٹ ایسوسیشن نے ماسک سمگلنگ کی درخواست دی ہے مومن خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا پر ماسک سمگلنگ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے ڈیپٹی ڈائیکٹر ڈرائپ غزنفر علی کی ملی بھگت سے یہ سمگلنگ کی گئی یہ الزام لگایا جا رہا ہے ایف آئی ای ڈائیکٹر نورت اسلام آباد کو تحقیقات کے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں ایف آئی ای ایڈیشنل ڈائیکٹر جنرل نے پندرہ روز میں اس معاملے پر ریپورٹ طلب کی ہے آپ کو بتائیں کہ دو کروڑ فیس ماسک پاکستان سے باہر سمگل کی جانے کا الزام لگ رہا ہے اور یہ الزام معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا پر لگایا جا رہا ہے جو کہ ینگ فارمسس ایسوسیشن کے جانب سے لگایا گیا اور اس پر ایف آئی ای حرکت میں آیا ہے اور تحقیقات کے لیے احکامات جاری کر دی گئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پندرہ روز کے اندر اس معاملے پر تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کی جائے واضح رہے کہ جہاں دنیا بھر کو کرونا وائلس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ایسے میں فیس ماسک کی احمیت بڑھ جاتی ہے اور ہم نے پاکستان میں اس کا بہران اور اس کی قیمتوں میں ایک دم سے بے انتہا اضافہ ہوتے بھی دیکھا ہے ایسے میں اگر یہ فیس ماسک پاکستان سے باہر سمگل کر دی جائیں گے دوسرے ممالک میں بھیج دی جائیں گے بھلے اس کے عوض بھاری معاوضات سلکے جائے مگر پاکستانی عوام کو اس سے محروم کر دی جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ملک میں فیس ماسک کی قیمتوں میں ہم نے دیکھا کہ بے انتہا اضافہ دیکھا گیا پندرہ روپے کا فیس ماسک کراسی میں تین سو روپے تک میں ملتا نظر آیا بلیک میں فروغ ہوتا نظر آیا اور اب یہ الزام لگا جا رہا ہے ینگ فارمسسٹ ایسوسیشن کی جانب سے کہ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سہت ڈاکٹر زفر مرزا نے دو کروڑ فیس ماسک پاکستان سے باہر سمگل کیے ہیں اس باقے پر جب پاکستان کو ان کی ضرورت تھی اور ہم نے دیکھا کہ اس ساری صورتحال میں زفر مرزا صاحب نے متعدد بار یہ بیان دیا ہے کہ گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے فیس ماسک جو ہے وہ احتیاطاً استعمال کے جا سکتا ہے مگر وہ بہت ضروری نہیں ہے یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا تھا اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے دو کروڑ فیس ماسک بیرون ملک سمگل کیے